ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار مغربی ہواوں کے داخلے سے سورج کے تیبر بگڑ گئے کراچی میں گرم لوگ کے تھپیڑے بارہ چالیس تک جانے کی پیش کوئی منجاب بلوجستان میں گرمی برقرار جبکہ مالکن ہزارہ کشمیر میں بادل برشنگی چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کا درون ملکہ دورہ جسٹس گلسار احمد میں قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا سپریم کورٹ کے جج جسٹس مشیر عالم نے عودے کا حلف لیا سابق وزیر آزم نباز شریف سے جیل میں ملاقات قدر مریم نباز کورٹ لگ پر جیل پہنچ گئی باجی رہنمہ بھی نباز شریف سے ملاقات کریں گے نباز شریف سے اظہار ہے یہ ایک جہدی کے لیے کاربن بھی گوٹ لگ پر جیل پہنچ گئے بجل کی تیاریاں اوروچ پر منزاب کے مختلف محکموں کی بجل سفارشات تیار کر لی گئیں پبلک بیلنگ کے لیے آٹھ عرب اربن ڈیویلمنٹ کے لیے سات عرب زراعت کے لیے بارہ عرب لگنے کی سفارش لائف سٹاک کے لیے پانچ عرب انڈسٹری اور کامرس کے لیے گیارہ عرب مختص کیے جانے کی تجویز دی گئی ہے شمانی وزرستان کے علاقے خرق قمر میں باروٹی سرنگ کا تھماکہ پاک بانچ کے تین افسروں سوے چار جوان شہیر چار زفنے ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق لیپٹن اینٹ کانجون راشد کریم بیک اور میجر موئیز مقصود نے جامع شہدت موش کیا شہدہ میں کیپٹن عارف اللہ لان سوالدار شہیر بھی شامل یہ لان لکھ کر چلا گیا ہے خدا زمی سے گیا نہیں ہے خدا زمی سے گیا نہیں ہے پاک دھرتی کو دہشتگردی سے پاک کرنے کا نشن شمالی وزرستان میں گزشتہ ایک ماہ میں دس سکیورٹی اہلکاروں نے وطن پر جان پربان کی 35 زخمے ہوئے ترجمان پاک فاج کے مطابق دہشتگردوں نے سڑک پر باروٹی مواد نصب کیا اسی مقام پر فورسز نے سرچ آپریشن کر کے چند سہولتکاروں کو گرفتار کیا تھا سادر وزر آسم اور دیگر شخصیات کی شمالی وزرستان حملے کی مضمت قیام عام کے لئے باک فاج شیخ اور بانیہ کو خراج اخیدر پیش کیا سادر عارف علی کہتے ہیں پوری قوم شر پسند اناثر کے خلاف متحد ہے وزر آسم عمران خان نے کہا غیور قبائل کو برگلانے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی عوثم داور اور علی وزیر خبر خمر میں چیک پوسٹ پر حملے کے ذمہ دار قرار دونوں اور اکین اسمبلی نے مظاہرین کو شر پسندی پر اکسایا جبوری کمیشنر شمالی وزیرستان نے ریپورٹ قیبر پختنخواہ حکومت کو ارسال کر دی آن خطے میں آمن کے لیے کام کریں مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو مزاقرات سے حل کریں وزیر آسم عمران خان کی بھارتی ہم منصب کو ایک بار پھر آمن کی دعوت خط میں لکھا دونوں ممالک کے دمیان آمن و استحقام سے خطے میں ترقی آسکتے ہیں دفاعی بجٹ میں آئی ایم ایف کے کہنے پر کمی نہیں کی شاہ محمود پولیشی کہتے ہیں افواج پاکستان نے رضا کرانا طور پر یہ فیصلہ کیا کہتے ہیں کیا اپوزیشن کے ادجاج کے اعلان سے جمہوریت کی خدمت ہوگی کیا آفرا تفریقی سیاست سے ملکی معیشت مستحقم ہو سکتی ہے تیرہ غازی خان سہتی مقام کوٹ منرو جانے والی سیاہوں کی دو گاڑیاں حادثے کا شکار بیس افرات شدید زخمی ہو گئے اسپتال منتقل شہباز شریف کی لندن سے واپسی کی تیاریاں اتوار کے صبح پانچ بجے لاہور پہنچیں گے سلمان شہباز پہ اپنے ٹوئٹ میں شہباز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ آج جون بتائی تھی آصف زرداری اور نباز شریف ایک دوسرے کو دعو پر لگانے کے چکر میں ہیں کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلے گی سمسام بخاری کا دعوی صوبائی وزیر کا کہنا ہے اقتدار بچانے کے لیے لوٹ مار کرنے والوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے شہباز شریف لندن سے واپسی پر اس ہاتھ ڈر کو ساتھ لانا نہ بھولیے گا مقبوضہ غشبیر میں بھارتی بربریت جاری کابس فاش کا نامنے ہاتھ سارچ آپریشن مظلوموں کے گھر باروت سے اڑا دئیے چار غشبیرین و جوان شہید مظاہرین پر پیلٹ گن سے پائرنگ درجن و زخمی امن کا ڈھنڈورا پیتنے والی عالمی طاقتیں خاموش تماشائی بن کر رہے موسیقا موسیقا موسیقا